ایک نومس میں آپ کو خوش آمدیت آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے گیندے کے پھولوں کی گیندے کے پھول کا نام سن کر آپ کے چیرے پر مسکرات ضرور آئی ہوگی گیندے کا پھول جسے ہم میری گولڈ کہتے ہیں آج کل اس کی نمائش بھی لگی ہوئی ہے بڑی زبندس نمائش ہے ضرور جائیں اس کو دیکھیں فریر آل میں اور بہت سارے شہروں میں گیندے کی نمائشیں ہو رہی ہیں گیندہ ایک ایسا پھول ہے جو آپ کو مچھروں کی بیماریوں سے بچاتا ہے مچھروں کی بیماریوں میں سب سے زیادہ ملیریا اور ڈنگی یہ ریپیلنٹ ہے اگینسٹ موسکیٹوس اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ دھیمک جہاں لگی ہو اگر آپ وہاں پہ گیندے کے پھول لگا لیں اور ان کے پودے لگا لیں تو دھیمک کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے اتنا اچھا پودہ جو آپ کی افادت کرتا ہوں اس پودے سے پیار کریں اس پودے کو اپنے گھر میں جگہ دیں اور کچھ نہیں تو گملوں میں گیندوں کا پودہ ضرور لگائیں اس بات کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو بڑی فکر ہے کہ پچھلے دنوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ سرپلس میں گیا چار پانچ مہینے اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ ایک بار پھر ڈیفیشٹ پہ آ گیا فکر کا نہیں کیا ضرورت ہے ہم تو ڈیولپنگ کنٹری ہیں ہماری امپورٹس تو لا محالہ ہوتی ہیں اور میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ کاؤسٹ اور پروڈکشن کو روکنے کے لیے آپ کو انڈسٹرل راو میٹریل کو ضرور امپورٹ کرنا چاہیے جب ہم انڈسٹرل راو میٹریل انٹرمیجنری گوڈز کیپٹل گوڈز مشینری آئل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انپورٹ کریں گے جو کہ ایسنشل ہیں انپورٹ کرنا تو لا محالہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ میں چلا جائے گا اور ڈیولپنگ کنٹریز کا کرنٹ اکاؤنٹ اگر ڈیفیشٹ ہو جائے تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے کاؤسٹ اور پروڈکشن زیادہ سے زیادہ پیداوار انڈسٹریل گروت آپ کی ویلویٹڈ انڈسٹری آپ کی سک انڈسٹریز کی ریوائیول یہ سب میں کرنٹ اکاؤنٹ ضرور ڈسٹرگ ہوتا ہے ہمیں ایک بات کا سبق یہاں ملتا ہے کہ ہم فکر مند ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ میں آ جائے اور سرپلس میں ہی رہے تو ہمیں انڈیجنسلی یعنی لوکلی اپنے ہی ملک میں اپنا انڈسٹریل راو میٹریل بنانا چاہیے تاکہ ہم اس بوجھ سے بچ سکیں اور ہمیں انڈسٹریل راو میٹریل پر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے ہماری جتنی انڈسٹریز ہیں وہ سب انڈسٹریل راو میٹریل پر ڈیپینڈ کرتی ہیں جب ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان انڈسٹریز میں کن چیزوں کی خپت ہوتی ہے بات کر لیتے ہیں آج کاؤٹن سے کاؤٹن جو ہم ہم فورتھ لارجسٹ پروڈیوسنگ کنٹری تھے دنیا میں 1.5 ملین بیلز ہمارے لگ بھگ ہو جاتی تھی آج کاؤٹن کی پروڈیوس گھٹ گھٹ کے 0.05 پرسنٹ پر پہنچ گئی it is lowest in the history of پاکستان کہ ہم کاؤٹن پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں پھر اب ہم کاؤٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں جب ہم کاؤٹن امپورٹ کر رہے ہیں تو کاؤٹن ہماری جیننگ انڈسٹری کے لیے سب سے حضرت دوریا اور پھر جیننگ انڈسٹری کا تعلق ٹیکسٹائل سے ہمارے جو ہماری one of the major انڈسٹری ہے اب اس چیز کے لیے ہمیں یہ بھی ستنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی کاؤٹن کی پروڈیوس کو پڑھانا ہے اس کے لیے گارمنٹ کو اچھے سیڈز استعمال کرنے ہیں فرٹلائزر پر سبسیٹی دینی ہے اور کسان کو مراد دینی ہے تاکہ جب بھی کاؤٹن کا سیزن آئے تو وہ کاؤٹن کو بہت زیادہ گروہ کریں ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک اور پروڈیوس ہے جس میں پاکستان نے بہت کمال نام کیا ہوئے اور وہ دیری فارمیں دیری کی پروڈیوس میں ہم فورت ہیں میں نے پچھلے پرگرام میں بھی کہا کے آج پھر امفیسائز کرلوں کہ ہمیں اس میں نمبر one جانا ہے ہم نمبر one جا سکتے ہیں کافی ویسٹیج ہو رہا ہے ہمارا دیری میں ملک کا سٹوریج کیپیسٹیز کو بڑھا لے کول چینز بنانے اور جب سٹوریج کیپیسٹیز بڑھ جائیں گی تو ہم دیکھیں گے کہ ہم لوکل فیڈنگ بہت آرام سے کر سکیں گے اور ہم اس کی بائی پروڈکس پہ بھی جا سکیں گے جس میں چیز اور بٹر سب سے لیڈنگ نام ہے اس کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی ساری دنیا کو ضرورت ہے دیری فارمنگ کی صرف ہم اپنی کالٹی امپروف کر لیں ویسٹرز کو بڑھا رہے تو ہم نہ صرف یہ کہ ہم اپنی لوکل کنسمشن کو میٹ کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں دوسری دنیا میں جا کر کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایٹین بیلین ڈالرز کی تو صرف چائنہ کی ریکوارمنٹ ہے دیری کی ہم اس میں سے ایک حصہ بہت بڑا حصہ لے کر کے اپنی اس دیری فارمنگ کو بڑھا سکتے ہیں دیری فارمنگ کو بڑھانے سے ہم امپورٹ پہ جو بوجھ ہے ہماری ٹریجری پہ فورن ایکشینج پہ جو بوجھ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اپنے ٹریٹ ڈیفیشٹس کو کم کر سکتے ہیں اور اس میں ایک باکمال نام پیدا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک بات جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ ہم نے جب کارٹن کی بات کی ہم نے جب کاؤسٹ اور پرڈکشن کی بات کی ہم نے دیری فارمنگ کی بات کی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنی ایکنومک کنڈیشنز کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر جا سکتے ہیں ہمیں اپنی ایکنومک گروت لینی ہوگی میں نے ہمیشہ کہا آپ اپوزیشن میں ہوں یا ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوں آپ کی پریاریٹی اپنی سیاست پہ بات کرنے سے پہلے ملک کے ایکنومک چارٹر پہ بات کرنی میں آج پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ ملک کا ایکنومک چارٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے ملک کو آگے بڑھنا ہے ہر حال میں جہاں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے وہاں اپنی دوسری ایکنومک ایکٹیوٹیز کو بڑھانا ہے اس بات کو کرنے کے ساتھ ایک بات اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب ایگری کلچر پروڈیوز کی بات کی تو میں ساتھ میں یہ بھی دیان دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی طرح بھی اپنی ایگری کلچر ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے اپنی ایگری کلچر پروڈیوز کو بھی بڑھانا ہے یعنی انڈسٹریل آؤپورٹس کو بڑھانے کے ساتھ ہمیں اپنی ایگری کلچر آؤپورٹس کو بھی بڑھانا ہے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اچھی بات سامنے آ رہی ہے آنے والے دنوں میں ویڈ کی کروپ اچھی ہونے جاری ہے اور گورنمنٹ ویڈ کی ایکسپورٹ کی اجازت بھی دے رہی ہے کہا کہ ہم پیسے دنوں ویڈ امپورٹ کر رہے تھے ہمیں جو موسمی خطرات کے ترہٹ ہیں اس سے بھی نکلنا ہے قدرتی طور پر اور وہ نکلنے کی ایک ہی بات ہے کہ we must plant trees as many as possible اس پہ بھی ہمیں دیان دینا ہے یہ بھی ایک توجہ طلب پوائنٹ ہے تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال اکنومک گروت پر اگر ہم کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہے جو ہم اس پروگرام میں آپ کی گوش گذار کرتے ہیں ان پوائنٹوں پر اگر گوھر کیا جائے تو ہم ایکنومک اسٹیبلیٹی کی طرف جا سکتے ہیں ایک سسٹینیبیلیٹی لے سکتے ہیں اور وہ سسٹینیبیلیٹی آئے گی ہمارے بڑوں سے جب وہ ایکنومک چارٹر پر دھیان دیں گے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے زادہ چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ